بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ جانتے ہیں کہ حافظ حسین آمد جمعیت علمہ السلام کے باغی رانما ہے اور انہوں نے بغاوت جو ہے مولانا فضل الرحمن سے ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے کی ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمن اسمبلی میں نہیں پہنچ پائے اس لئے انہوں نے پی ڈی ایم بنائی اور پی ڈی ایم بنانے کا مقصد جو ہے ان کا اپنے مفادات کا تحفظ دینا ہے اور اس لئے حافظ حسین آمد کا جو پہلا موقف آیا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمن جو ہے وہ باقی سب کی رائے کو کچھل رہے ہیں اور باقی سب کی رائے کا احترام نہیں کر پا رہے حافظ حسین آمد نے بیچ راہے ایک اور بھنڈا پھوڑا ہے انہوں نے بتا دیا ہے کہ مسلم لیگ نون نے کس کس سے فنڈ لیے اور مولانا فضل الرحمن کس کس سے فنڈ لیتے رہے جناب حافظ حسین آمد نے جو بتایا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس معاملے کو دیکھے کہ مسلم لیگنون نے عثمان بن لادن سے فنڈز لیے سعودی عرب سے فنڈز لیے اور اس کے علاوہ شیخ سواب سے بھی انہوں نے فنڈز لیے جبکہ مولانا فضل الرحمن کے حوالے سے جو انہوں نے انکشاف کیا ہے حافظ حسین عامن صاحب نے بتایا ہے کہ کرنل محمر قضافی جو ہیں ان سے بھی مولانا فضل الرحمن بھرپور فنڈز لیتے رہے اور اس کے علاوہ جو عراق کے صدر سے صدام حسین ان سے بھی مولانا فضل الرحمان جو ہیں بھرپور مستفید ہوتے رہے حافظ حسین آمد نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اپیل کی ہے التجاہ کی ہے اور یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان انصاف کرے صرف تحریک انصاف کو نہ رگیدہ جائے بلکہ پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کے فارن فنڈنگ کے حوالے سے معاملات کو کھولا جائے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کا یک طرفہ کیس چلا کے انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جارہا لہٰذا ضروری امر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے فنڈز بھی دیکھے جائیں فارن فنڈز جو ہیں وہ کس طریقے سے حاصل کرتے رہے اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کس طریقے سے فنڈز حاصل کرتے رہے تو ناظرین چونکہ حافظ حسین آمن جو ہیں وہ گھر کے بھیدی ہیں اور انہوں نے جو لنکا ڈھایا ہے یقینا مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اور پہلے سے ہی یہ بات سامنے آ رہی ہے اور وزیراعظم جناب عمران خان کی طرف سے یہ چیلنج کیا گیا تھا کہ وہ اس کے لیے تیار ہیں کہ تمام جماعتوں کو بٹھا کر فارن فنڈنگ کیس کی سماعت کی جائے اور اس کو براہ راست نشر کیا جائے تو اب چونکہ حافظ حسین آمن بھی میدان میں آگے ہیں اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہمارا جو رہبر ہے ہمارا جو امیر شریعت ہے مولانا فضل الرحمان جو جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں وہ فنڈز لیتے رہے ہیں لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئینی اور قانونی طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے اب یہ لازم ہو گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے بھی جو فارن فنڈنگ کا معاملہ ہے اس کو دیکھے اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام کا بھی دیکھے اور پھر تیسرا پیپلز پارٹی کا بھی دیکھے اور اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان باقی جماعتوں کو چھوڑ کر صرف ایک پارٹی کے معاملات کو دیکھتی ہے تو وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کر پائے گا اور این ممکن ہے کہ اندہ چند روز میں حافظ حسین آمد اس سلسلے میں باقیدہ پارٹی بن جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں درخواد دے جائیں چونکہ وہ تو این ہی شاہد ہیں اور ویسے بھی اسامہ بن لادن سے جو میاں نواز شریف نے محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف جو فنڈز لیے تھے وہ تو کوئی ڈھکی چھوپی بات نہیں ہے میاں نواز شریف نے اسامہ بن لادن سے جو فنڈز لیے تھے وہ محترمہ بینظیر بھٹو کی زندگی میں ہی یہ راز فاش ہو گیا تھا اور اس کے علاوہ جناب میاں نواز شریف نے انیس سو نوے میں جو آئی جی آئی بنی تھی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آئی ایس آئی سے بھی فنڈز لیے تھے تو یہ معاملہ ایک ایسا ہے کہ دن بہ دن اس کا جو دائرہ اختیارہ وہ وسیع ہوتا جا رہا ہے لہٰذا ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان حافظ حسین آمن صاحب کو طلب کرے اور ان سے بقیدہ درخواد لے کر ان دونوں جماعتوں کی جو اکاؤنٹس ہیں فارن اکاؤنٹس جو ہیں ان کے چھانبین شروع کر دی جائے کیونکہ اب یہ معاملہ رکے گا نہیں الزام لگایا جاتا ہے اس پہ تحریک انصاف جو ہے وہ بری ہو جائے لیکن مسئلہ پیدا ہوگا مسلم لیگ نون کے لیے اور جمعیت علماء اسلام کے لیے اور مولانا فضل الرحمان کے لیے مولانا فضل الرحمان کو تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کشمیر کمیٹی کے چیرمن تھے اور آڈٹ پیرا میں آیا تھا کہ اسی لاکھ کی تو وہ صرف لسی پی گئے تھے تو فارن فنڈنگ کے تو ان کی موج بنی رہی کرنے کذافی سے بھی لیتے رہے اور صدام حسین سے بھی لیتے رہے اگرچہ یہ دونوں شخصیات اب اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن جمعیت علماء اسلام کے کونٹ سے وہ تمام شواہد مل جائیں گے سمشان مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ